جس سے ہماری بات ہوئی تھی مستد احمد کی حدیث کیالے سے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دور ریفر کیا ملکن جبرین سے اور ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقتاً یہ بات سچ ہوتی نظر بھی آتی ہے کہ جس قدر ظلم و ستم آج ہم اس دور میں دیکھ رہے ہیں اور جس طرح کے تصورات اور خیالات ہم معاشرے میں پھیلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس سب کے باوجود کیا آپ ایک تحریک کو برپا ہوتا ہے دیکھتے ہیں خلافت کے قیام کے لئے تحریک تو برپا ہوئی ہوئی ہے یہ تو ایسا ہے کہ آخر کوئی یہ ان کو جو ڈراؤنے خواب آتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے مسلم فنڈمنٹلیزم اور مسلم فنڈمنٹلیزم اس سے گبراتے ہیں اور جو کروسیڈ کا نظر استعمال کیا مش نے اور جو یہ بھی کہا ہے کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ ہسپانیا سے انڈونیشیا تک خلافت بنا تو خواب تو نہیں آرہے اور یہ تو آپ سمجھئے کہ علامہ اقبال کی ویجن تھی کہ انیس سو چھتیس میں ابلیس کی مجلس شورا نامی نظم میں انہوں نے ابلیس کی یہ بات نقل کی ہے جب ابلیس کے ایک اس نے کہا مشہین نے یہ جمہوریت کا دور آگیا اب ہماری ابلیسیت تو ختم ہو جائے اس نے کہا کچھ نہیں ہم نے خود شاہی کو پہنایا جمہوری نباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود سناسو خود نگر وہ ٹلو گندگی ایک آدمی کے سر پر دی ہم نے طولہ طولہ باٹ دی تو گندگی تو گندگی ہے پھر کہا گیا جیئے اس سے شراکشت آگئے کہ کوئی خرابی نہیں آئے گی کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اس طرح کی کچھ اگر یہ پریشان روزگار آشفتہ محض آشفتہ ہو لیکن اس کے بعد آخر میں کنکرول کیا کرتا ہے ہے اگر کوئی ختم مجھ کو تو اس امت سے اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ عارضو اب یہ کس قدر پہ انتہ نظر استعمال کیا ہے ایک کوئلہ دہکتا ہوا ہوتا اس پر آکھ آگئی اب کوئلہ تو نظر نہیں آرہا کہ آگئے اس کے اندر ہاتھ آپ نے لگا لیا اور راک اتر گئی تو پھر جو آل ہوگا آپ کا املی کا تو آج ان کو یہ نظر آرہا ہے کہ یہ مسلمان سوئی ہوئی ہے قوم امت جو ہے پھر یہ کہ بٹی ہوئی بھی ہے پھر یہ کہ اس میں انتشار ہے اس میں اختلافات ہے سب خوش ہے اور سب سے مڑھ کر یہ کہ ان میں ایمان نہیں ہے اسلام تو ہے ایک انہوں نے ایک مذہب کی حصے سے اسلام کو اختیار کرنا کھا اور وہ بے نسل کی بنیاد پر لیکن وہ یقین وہ جو کہا ہے اسی نظر میں وہ ابلیس کہتا ہے کہ یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین یقین نہیں ہے اس کے اندر اور جانتا ہوں میں کہ مشرق کی انہری رات میں وے ید بیضہ ہے پیران حرم کی آسنی جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا دین یہ امت کے حال سے مجھے کوئی زیادہ نہیں ہے اندیشہ اثر حاضر کے تقالہوں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکار آشار پیغمبر کئی یہ ہے جس سے کہا کہ آج تاریخ جو کھڑی ہے وہ یہاں کھڑی ہے انہیں نظر آ رہا ہے جب نیٹو جب یہ یو ایس ایس آر کی تحلیل ہوئی ہے اور پھر نیٹو کو اثر نو منظم کرنا شروع کیا ان سے کہا کہ اب کیا ہے تمہارے دشمنتوں ختم ہو گیا انہوں کہتا ہے اب ہمیں مسلم فرنڈمنٹلزم کا مقابلہ کرنا ہے اسی کے ساتھ تھوڑا سا ہم ایک اور اینگل سے ایک اور ٹاپک پہ بھی ڈسکرس کر لیتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں ہونے والی پاکستان میں جنگ ہوئی ہے اور جنگ جا رہی ہے اس کے بانے میں آپ کی کیا رائے ہے میں نے کل ہی یہاں پر وہ ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ تقریب کی ہے کہ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ کہا جائے کہ یہ ہماری جنگ ہے یہ امریکہ کی جنگ ہے اور یہ اسی کا جو استعمار ہے اسی کی جنگ ہے لیکن یہ کہ آج کے ذرا عبلاق کا جو وہ جادو سرچڑ کر بولتا ہے لوگوں پر تو کرتے کرتے انہوں نے اور بڑا ذرا ہی اختیار کیا ہے اپنے ایجنٹ بھیج کر یہاں پر تقریب کاریاں کروائی ہیں تاکہ ایک طرح طالبان بدنام ہو جائیں صوفی محمد بدنام ہو جائیں اور پھر لوگ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ وہی واقعی ہے تو اب ہماری جنگ ہے ہمارا بڑا غرق ہو رہا ہے لہٰذا لیکن یہ جنگ ہے امریکہ کی جنگ ہے یہ ہماری جنگ نہیں ہے اور بہت بڑی ظلطی ہے میں تحصیل سے کل بیان کر چکا ہوں چاہے یہاں سے ہم میرا سیڈی آپ لے سکیں گے کل اور آج ہی شکل مل جائے تو میں نے کہا ہے کہ اصل میں وہ جو معایٹہ امن ہو گیا تھا اس کے بعد جو آرمی ایکشن لیا گیا یہ یہ بیگس بلندر جاتے ہیں کیونکہ ان کے دو معاملے تھے اور دونوں صحیح تھے ایک یہ کہ ہم ہتیار نہیں رکھیں گے اور نمبر دو یہ ہے کہ جو ہماری شریعہ دالتیں بناؤں گے آپ بنانا چاہتے ہو قاضی کورٹ تو ان کے فیصلوں کے سلاف اپیل بھی علماء سنیں گے ہم آپ کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو نہیں مانتے وہاں تو جن جو ہیں دونوں باتیں صحیح تھی ان کو مان لیتے اور میں نے ایک لکھا تھا خط صوفی مہون صاحب کو اور میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ یہ جو آپ نے پاکستران کو کہہ دیا کافر دیاست ہے یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے دستور میں سوورنٹی اللہ کی لکھی ہوئی ہے اور کتاب اور سنت کے بالا دستی لکھی ہوئی ہے تو یہ ہے تو مسلمان ریاست لیکن ایسی ہی مسلمان ریاست جیسے ہم مسلمان انسان ہیں کتنا کچھ عمل کرتے ہیں شریعت پر لے مسلمان تو ہیں لیگلی وی آر مسلم ایکچولی وی آر ناڈ مسلم چمی گوئے مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلاتیں لائے را رہا تو لیکن یہ کہ بھارا لیگلی پاکستان اسلامی ایک ریاست ہے اگر چابلہ نہیں ہے گمراہ ہے بھٹکی ہوئی ہے گناہگار ہے یہ سب کچھ ہے اور پھر میں نے کہا تھا کہ اگر یہ مالکن کو وہی سپیشل سٹیٹس دے رہی جائے پاکستان میں جو بھارت نے ڈے ون سے دے رکھا کشمیر کو تو اس سے یہ ہے کہ بھارت میں کوئی ٹھیک ہو جائے گا وہاں کا اقردالتی نظام میں چلتا رہے گا رہے گی تو پاکستان میں 1969 تک پاکستان ہی میں تھے نا